موسیقی ایک اندازے کے مطابق پاکستان خواتین میں چھاتے کے سرطان کے زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں جبکہ مردوں میں پھے پھڑے اور مو کے سرطان کی بیماری عام ہے اس کے علاوہ پاکستان میں سرطان کی چند دوسری بڑی اقسام میں گائنی کا سرطان جگر کا سرطان غدود کا سرطان اور پٹھو کا سرطان بھی شامل ہیں ایک پیشنٹ پہ عام بریسٹ کینسر کے پیشنٹ پہ ایک میلین اخراجات اٹھتے ہیں ایک پیشنٹ کے دس لاکھ روپیہ سات آٹھ لاکھ روپیہ پروسٹیٹ گلینز والے جو پیشنٹ ہیں یا پروسٹیٹ والے ہیں ان کے اٹھتے ہیں لنگز والے کیا بھی جو ہے اس کا بھی تقریباً بارہ لاکھ روپیہ اخراجات ہیں اچھا سرکاری ہاسپیٹلز میں یہ تمام اخراجات سرکار بغتی ہے لیکن کیسے بغتی ہے جب اس کا اوپی ڈی جو ہے وہ کام کرے گا ایک پیشنٹ ہے توبا ٹیکسنگ کا یا ایک پیشنٹ ہے چیچوں کی ملیاں کا ہے اب وہ جو اوپی ڈی سے سرکاری ہاسپیٹل سے جاتا ہے تو چیچوں کی ملیاں سے لے کے سرکاری ہاسپیٹل کے درمیان اسے بچانے یا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس تو ایمرجنسی کیور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جو مشینے آر ریڈی موجود ہیں ان کو زنگ لگ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ریڈیالوجس کی وہ طرح کے میسر نہیں ہے جو ہونے چاہیے بریس کینسر سروکس کینسر سروکس کینسر بارے ہیں اوں چیچے سروی تر summonی آری شکی تو دے کاری ہڈی بطالری شکروک کیں聲یدیت ک� رو آری ہاتی رو fastest این Ugh what's the number one cancer in the United States for women it's lung it isn't even breast why is it long because the women started to smoke like two men number one if we got rid of cigarettes and pipes اور تومی سب سے زیادہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے جبکہ مردوں میں لنگ بھی ہے لیمفوماس بھی ہیں جو کہ دودوں کا ایک کینسر ہوتا ہے پھر بچوں میں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پر ٹینیجرز میں لکیمیاس بہت آ رہے ہیں بلڈ کینسرز یہ کافی آ رہے ہیں پھر پھرپڑے پھرپڑے کا میں نے پہلے عرض کیا پروسٹیٹ آ رہا ہے کافی اور اس طرح لیورت بہت زیادہ آ رہا ہے وہ بھی انفارشنیٹلی اس کی بھی وجوہات تھی جو پچھلے دو تین دہائیوں میں جو یہ وکو پذیر ہوا ہے ہپیٹائٹس کے انسیڈنس تقریباً پانچ پرسنڈ یا پانچ فیصد کے قریب بریس کینسر جو ہے وہ مرسی یا فیملیل کینسر ہوتا ہے اس کے علاوہ پچانوے پرسنڈ نوے سے پچانوے فیصد خواتین جو ہے ان کو جو چھاتی کا کینسر جو ہے وہ مختلف وجوہات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ خواتین کا شادی نہ کرنا یا لیٹ عمر میں شادی کرنا اور لیٹ عمر میں ان کے بچے ہونا یا ان کے خصوصی ایام کا جلدی شروع ہو جانا اور دیر سے بند ہونا یا مانے حمل گولیوں کا استعمال کافی دیر تک کرنا یا وہ ہارمونل ٹریٹمنٹ جو خواتین خصوصی ایام کے بند ہونے پر پنتالیس سے پچاس سال کی عمر میں کافی عرصے دس سے بارہ سال تک استعمال کرتی ہیں یا خواتین جن کے بچے تو ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تو یہ تمام فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں چاہتی کے کینسر کے پیدا کرنے میں جہاں تک میرا اپنا حیال ہے کہ کیا اور بجوہات ہو سکتی ہیں اس میں سے بہت سری خواتین ہمارے پاس ایسی ہیں جن میں یہ فیکٹرز نہیں ہوتے اور دہی علاقے سے ہمارے پاس جو ہیں وہ آتی ہیں سرطان کی مختلف اقسام کی علامات بہت مختلف ہوتی ہیں فیملی میں کینسر کی ہسٹری رکھنے والے یا بڑی عمر کے لوگوں کو بھی کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے ایسے لوگوں کو جسم میں گرٹیلیاں بننے السر کی بیماری سے صحتیاب نہ ہو سکنے یا وزن اور بھوک میں کمی ہو جانے کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے لوگ پوچھتے ہیں کینسر سے بچاؤ کیسے ممکن ہے انتہائی سادہ بات ہے پیدل چلیں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دیئے دیکھنے کے لیے ناک دیئے سننے کے لیے زبان دیئے چکھنے کے لیے کان دیئے سننے کے لیے دو ٹانگیں دیئے پیدل چلنے کے لیے اب جب مارڈرن دور میں انسانوں نے پیدل چلنا بہت کم کر دی ہے آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے سارے کام انجن کی اجاد سے پہلے پیدل چلنے سے کیے جاتے تھے لوگ پیدل چلتے تھے آج کے دور میں پیدل نہ چلنا سیڈنٹری ہیبٹ کلاتا ہے بیٹھے رہنا چھوٹے چھوٹے فاصلوں کو موٹر سائیکل یا کار کے ذریعے طے کرنا حتیٰ کہ انسانی جسم بنایا اس انداز سے گیا ہے قدرت کاملہ نے اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے دو ٹانگوں کی وجہ سے بھی کہ دو ٹانگوں پہ انسان واحد وہ زندہ اشرف المخلوقات مخلوقات اللہ کی مخلوقات میں سے ایک واحد مخلوق ہیں تو دو ٹانگوں پہ ایفیشنٹلی چلتی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے جو میں آپ کو بھی بتانے چلا ہوں تو کینسر کی شرعہ میں خاص طور پہ بڑے آنٹ کی کینسر کی شرعہ میں اور بریس کینسر کی شرعہ میں بیس سے چالیس فشد کمی ہوتی ہے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہر مرد اور خاتون تیس منٹ روزانہ تیز قدموں سے چلیں اور ہفتے میں پانچ دن چلیں ٹوٹل ایک سو پچاس منٹ چلیں یہ ایسی ایس امریکن کارڈیالوجی سوسائیٹی امریکن ہارٹ اسوسییشن اے اچھے ان کی بھی ریکمنڈیشنز ہے دل کی بیماری میں بچتی ہیں سانس کی بیماری میں بچتی ہیں اور سب سے اہم بات کینسر جیسی مولک بیماری سے بھی بچاؤ ممکن ہے کینسر کی اگر تشخیص سے ٹائم پہ کر دی جائے اور درست علاج کیا جائے تو کینسر کمپلیٹلی کیوریبل ہے ان فیکٹ کینسر ان چند بیماریوں میں سے ہے جو کہ کیوریبل ہے جیسے اگر آپ ڈائیبیٹیز لے لیں تو وہ کیوریبل نہیں ہے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں کینسر تو ایسے بھی کئی کینسر ہیں کہ اگر بہت ارلی سٹیج پہ پکڑے جائیں اور صحیح علاج ہو کیمو سرجری تو وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں جسم سے تو کینسر کیوریبل ہے اس کی تشخیص کب ہوئی ہے ہمارے ہاں ہیل سیکٹر کو جتنا تباہ پچھلی تین چار حکومتوں نے کیا اس سے ماضی میں نہیں کیا کیونکہ ماضی اور آج میں فرق کیا ہے آج آج ریسرچ ہے آج دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے دنیا اس طرح گلوبل ویلیج نہیں تھی اس طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی اس طرح بائیو ٹیکنالوجی نہیں تھی اب بائیو ٹیکنالوجی اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ گر گر پہنچ سکتی ہے لیکن جب آپ کے منسٹرز آپ کی حکومت کانشیس ہی نہ ہوں آپ چاہتے ہیں کہ یہ لیں ایک کارڈ اور یہ کارڈ لے جائیں ہاسپیٹلز ہے یہ وزیر اعظم کارڈ ہے تو آپ کا علاج مفتو کا بھئی آپ کو پلٹیکلی بوم تو اس سے مل جائے گا پیشنڈ کو دعا دعا نہیں ملے گی عدویہ ہوں گی میڈیسنز ہوں گی تو کہیں سے پہلے آپ بناتے نہیں ہیں سستی کیونکہ آپ نے ففٹی کلپ جو ہے جو پچاس بڑی کمپنیز ہیں جب ان سے آپ نے اربوں روپے لیے ہیں کہ ان کی میڈیسنز فروخت ہوں گی آپ ذرا غور کریں ہیپٹائٹس سی ماں ہے کینسر کی اس کے بعد اغلا کام ہی کینسر ہوتا ہے لیور کو پینکریاز کو پکڑ لیا جاتا ہے اور لیور اور پینکریاز کا پیشنٹ بچتا کہاں ہیں آپ نے وہ میڈیسنز آج تک سستی نہیں کی ڈریپ نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا منسٹری جو ہیلتھ سیرسیز ہے فیڈرل کی اس نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے نعرے لگا سکتے ہیں کہ جناب ہم ہیلتھ کے لیے یہ کر رہے ہیں نہ آپ ہیلتھ کے لیے کر رہے ہیں کچھ نہ آپ ہیلتھ ایڈوکیشن کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور نہ آپ ہاسپیٹلز میں کچھ کر رہے ہیں ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کل سے آج بہتر کر لیا تو نہیں آپ بتائیں آپ صرف کہہ رہے ہیں ہم نے نائجیریہ سے بہتر کام کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم ایتھوپیا سے بہتر کام کر رہے ہیں تو اسے بہتری نہیں کہتی آپ دیکھیں کہ آپ گلوبلی کیا کر رہے ہیں اور آپ کا گلوبلی گراف کہاں ہیں اور آپ نے کتنے پیشنٹ کینسر کے بچا لی ہیں پاکستان میں غیرمیاری خوادوں ذریعی عدویات اور کیمیکلز کا بڑھتا ہوا استعمال بھی کینسر کی بیماری کے فرو کا باعث بن رہا ہے سگرٹ نوشی سے پندرہ قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں اپنی صحت کا خیار رکھ کر ہیپیٹیٹس اور سرطان کی بیماری کے دستیاب حفاظی ویکسنیشن لگوا کر خوراک میں سبزیوں اور فروٹ کا زیادہ استعمال کر کے ماحول پانی اور صاف غزہ اور صحت مندانہ طرز زنگی یقینی بنا کر کینسر کی امکانات میں کمیل آئی جا سکتی ہے پیشنٹ اویرنس کی مختلف طریقے ٹیلی ویجن ہے ریڈیو ہے مختلف بروشیرز ہیں جو کہ ڈاکٹرز کی کلینکس میں پڑے ہوتے ہیں اور پیشنٹس کو مختلف لیکچرز نرسز کے لیکچرز ڈاکٹرز کے لیکچرز سمپوزیم سیمینارز ایون کانفرنسز وغیرہ مختلف جگہ پر ہوتی رہتی ہیں اسے لوگوں کو زیادہ زیادہ ویر کیا جاتا ہے یا زیادہ زیادہ ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اتنا زندگی جو ہے اس کو گزاریں تاکہ جو ان کو کم سے کم بیماریاں جو ہیں وہ زندگی میں لگیں کینسر جیسے موزیمرز کے علاج کے لیے ایک علیدہ وارڈ اور تربیت یافتہ خصوصی معالی درکار ہوتے ہیں اس مرحلے کے علاج کو علامتی علاج کا وارڈ کہا جاتا ہے جو علامتی علاج کے ماہرین کی زیر نگرانی چلائے جاتا ہے یہ وارڈ پاکستان بھر میں کہیں بھی موجود نہیں ہے صبح پنجاب میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار مریض ہر سال کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ ان مریضوں کے لیے شوکت خانم سمیت پنجاب بھر میں 573 بیڈ اور 35 کینسر سپیشیلسٹ موجود ہیں اس لیے آج سے دیکھیں تو کینسر پر کابو پانے کے لیے پنجاب بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کئی سینٹر بنانے پڑیں گے قیلیتے ہیں جو زیر پانے کی بھی دین جامدے ہیں Cyango cassette астьorter جادی یا ٹذی رییا جس طور 1954 پться مشہرت روال رہا یا تکشکر یا تاسب تھا تکھ منٹ� دیوال ہمانیرے وہا یا شک شکر واجر اوریزر کا富ان باتانے ہیں усاقای شخصیDr. کیفتر کے لئے نفسان فکر کیسی اوڈیانی طرح برای آرام بوپر آیشور پیدا اگر طبعا سختیر طریقوں کو ڈیانی تھوڈی تشکید پسید کلامی ایرین کے لئے شوارانی تشکید ایڈیانی تشکید ڈیانی وڈیانی طور gua ڈیانی طور پیدا انہا میرے یہ مہتشاڑی ہے! ہے وہاں وہاں تزاری مجھائی تجاری پر کے سکر قرارے ہیں آپ کو حمای کیا لگے بھیجار نظرم یہاں تخبری کھر ہتر ہے اور وہاں مجھے رہے سکتے ہیں tell me that's not amazing I think in the United States people have gotten sort of tired of all this subject cancer well cancer is no joke and if you have cancer or a family member has cancer you need every bit of help you can get and palliative care makes everything better شوکر خانم میموریل کینسر ہسپتال and ریسرچ سینٹر کا کینسر کے علاج کے سلسلے میں گزشتہ 19 سال سے اہم کردار ہے شوکر خانم ہسپتال کو عمرال خان نے اپنی والدہ کی کینسر کی وجہ سے وفات کے بعد بنایا اور ہسپتال کو ان کے نام سے ہی منصوب کیا گیا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق کینسر کے مریضوں کو آلہ درجہ کی نگداش فراہم کرنا ہسپتال کا مشن ہے اور مسحق لوگوں کو مفت علاج کیا جاتا ہے قطع نظر کے وہ مریض علاج کے خراجات ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کینسر کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کیمو تھرابی سیشن ریڈیشن ٹریٹمنٹ اور سرجری پروسیجرز میں بھی گزشتہ سالوں کے نسبت اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ اسی کے پیش نظر پشاور میں پاکستان کے دوسرے شوکر خانم کینسر اسپتال انڈ ریسر سینٹر کی بنیاد رکھی گئے ملک میں تیزی سے پھیلتے ہوئے موزی مرز کینسر سے آگاہی اور بچاؤ کے لیے مختف ادارے اور تنظیمیں ملک میں سیمینار اور ابلاغی سرگمیاں پورا سال چاری رکھتے ہیں گوامر کے در سے اگر ہمیں سہولیات جو ہے وہ محسر کی جائیں جس میں کافی حد تک جو ہے ایک تو awareness programs اور دوسرا ہمیں financial یا سرمایہ کے طور پہ اگر ہمیں چیزیں facilities جو ہے وہ دی جائیں تو ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ کافی white spread طور پہ یعنی سارے ملگیر طور پہ جو ہے ہم ان programs کو جو ہے وہ start کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کے cancer جو ہے وہ شروع کی stages میں پکڑ کے ان کا مکمل دور پہ علاج کیا جا سکتے ہیں cancer specialist کے گروپ نے سرطان یعنی کہ cancer جیسے عذیتناک مرض اور قابل برداشت درد میں مبتلا مریضوں کے لیے cancer care hospital اور research center کو مارز وجود میں لانے کے لیے کام شروع کیا ہے یہ hospital چار سو بستروں پر مشتمل ہوگا اس میں cancer کے علاج کے لیے جدید تیورین مشینری استعمال کی جائے گی پہلے مرحلے میں ساٹھ بستر پہ مشتمل وارڈ کارڈ پلیائٹیو سب سے پہلے شروع کیا جائے گا اور یہ پاکستان کا پہلا وارڈ ہوگا جہاں cancer کے advance stage کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا مریض بھی بہت پوچھتے ہیں جی میرا cancer کے stage پہ ہے stage جو ہوتی ہے اس کا دارومدار کسی ایک چیز پہ نہیں ہوتا ہے اس کا دارومدار ہوتا ہے cancer کا size کیا ہے مختلف cancer کے مختلف size کتنا پھیلا ہوا ہے کس کس جسم کے حصے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا اس کے ساب سے stage کا فیصلہ ہوتا ہے generally لوگ سمجھتے ہیں stage کوئی ایسی چیز ہے جو عام آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا stage 2 ہے یا stage 3 ہے اس کا عام آدمی کے لیے کوئی impact نہیں ہے اس کا ڈاکٹری زندگی میں impact ہے کہ میرا stage 3 کا جو مریض ہوگا اس کا treatment فرق ہوگا stage 2 کے کیمو شاید فرق ہو stage 1 کی کیمو فرق ہو یا علاج فرق ہو but from a patient point of view اس کا کوئی خاص impact نہیں ہوتا ہاں جتنی آپ کی advance stage ہوگی اتنا آپ کا علاج مشکل اور cure کے chances کم ہوتے جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان میں سرطان کے 80% کینسر کے مریضوں کا علاج موالجہ آپ پاکستان ایٹمی تاونائی کمیشن کے 18 کینسر ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے کافی حد تک تو موجود ہیں اور کافی حد تک کینسر کا علاج ہو بھی رہا ہے لیکن جو شوکت خانم نے ایک تصور دیا ہے کینسر کے علاج کا وہ تصور وہ ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک میں ازدامال ہوتا ہے یہ وہ تصور ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ کے تمام سپیشلسٹ جو کہ کینسر سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تشخیص اور علاج اور شوائن اور کیمو تھرپی اور آپریشن وہ ایک چھت کے نیچے موجود ہیں اور ان کا ایک ہی سپیشلسٹ انٹریسٹ ہے کہ وہ کینسر کا علاج کریں جو باقی ملک میں ہے بدقسمتی سے وہ اگر کینسر کا سرجن ایک کلینک میں بیٹھا ہوا ہے تو کینسر کا جو انکالوجسٹ ہے جو کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتا ہے کیمو تھرپی دیتا ہے وہ اس اسپتال میں نہیں ہے یا اس کلینک میں نہیں ہے وہ اس کے لئے آپ کو کہیں دور جانا بڑھتا ہے اور پھر ایکسرے کہیں اور ہو رہا ہے اور سی ٹی سکین کہیں اور ہو رہا ہے اور لیبارڈی جیسٹ کہیں اور ہو رہے ہیں تو جو سب سے انتہائی ضروری چیز ہے کینسر کے مریض کے علاج کے لیے کہ ہر کچھ دیر کے بعد مختلف مرحلوں میں کینسر کے علاج میں کسی بھی ایک مریض کے یہ سارے سپیشلسٹ جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھتے رہیں اور اکٹھے بیٹھ کے اس مریض کے بارے میں بات کرتے رہیں تاکہ ان کو اس کی پروگریس کا دماؤں کا شواؤں کے بارے میں آپریشن کا اکٹھے فیصلہ کر سکیں اب یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ملک میں موجود ہے کچھ گورنمنٹ ہسپیل ہیں جو کہ اس کونسپٹ کو اب اس کو اپنا رہے ہیں اور ان کے ہاں جو ملٹی دسپلری ٹیم کا کونسپٹ ہے وہ فروغ پا رہا ہے لیکن ساڑھے آٹھ لاکھ کینسر کے مریض دیر علاج ہیں ان کی موڈرن ٹیکنالوجی سے تشریف کر کے علاج کی جدید سہولیات پاکستان ایٹمیت آوانائی کمیشن کے چیرمن محمد نعیم اور ان کی ٹیم فراہم کر رہی ہے مگر یہ سہولیات انتہائی ناکافی ہیں عالمی دارہی صحت ڈیوی ایچو نے سالانہ کینسر ریپورٹ 2014 میں سروے کے بعد ریپورٹ جاری کی ہے جس میں تشویشناک حد تک بتایا گیا ہے کہ آنے والے اشرو میں کینسر کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا سوڑ رجی کینسر دور برحالہ پاکستان اگرانی تک انجرانی تک تط pubیورت زیادت انجرانی تک جو ایتمیسر کینسر روز انجرانی تک افتارند امین پاکستان انجراد انجرانکان انجرانکان خواهی جو سوڑا پیشنک پیشنگ انجرانی تک انجرانیو انجرانیت اسطر ایسا اور پیشنگ یک پیشنگ ہر کوشترہ کیونک مکمل ہے جوہاں ایک حرابی دیوارا اور ہماری پیشنے کی جنگد لیکن ہے مجرمی جوید شکریہ یہاں ہے یہاں یہاں نہرد جویدنوزا یہاں ہماری طرح یہاں ہماری نکسطور اور مجرمی جوید ہماری پیچھے ہماری پیشنے 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 جانتے ہیں کہ وہ لیے وہاں پر ملکت ہے وہ جوال وجہ میں بيک کرتے ہیں ڈانے پر کوئی انزلان ہے ڈانے پر ٹھائی اور شہر جلدوں کے لیے کسیل رہاً پر خوش شورت نے کوئی جانتے ہیں جانتے ہیں رہاً پر ہوجوجودا سوی کسیل بیدیں کیوئی کسیل کرتے ہیں کیلی کیونکہ عنہ جوالی کے لیے اس کا حرم سویٰی سیزیر خوش اور ہمانتے ہیں کینسر کی بیماریاں جن میں پروسٹیٹ پھپڑے اور چھاتی کے ٹیومر میں مقتلا افراد کے امواد کا امکان ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عداد و شمار کے مطابق کینسر میں مقتلا افراد کی رہائش یا خطے کے پیش نظر اس بیماری میں اضافہ ہوگا میڈیکل سائنس میں علاج ممکن ہے سٹیج وان پہ بھی سٹیج تھری ٹو پہ بھی تھری پہ بھی فور پہ بھی ہم کہتے ہیں علاج ہر سٹیج پہ ممکن ہے لیکن علاج کے نتائج مختلف ہیں سٹیج وان اور ٹو میں علاج کا نتیجہ سو فیصد کے اور ہے سٹیج تھری فور میں علاج کا نتیجہ بیس سے پچاس فیصد کے اور ہے لیکن سٹیج سری اور فور میں علاج کے نتیجے میں مریض کی زندگی تین سے پانچ سال بڑھ جاتی ہے اور آخری سٹیج کے مریض جن کو بدقسمتی سے اس وقت ملک میں انکار کر دیا جاتا ہے وہ بھی فوری طور پہ موت کا شکار نہیں ہوتے آپ کینسر کے کسی مریض کو جب اس کا والج بتا دے کہ آپ کا مزید علاج ممکن نہیں ہے ایسے لا علاج مریض کے بھی فوری موت واقعہ نہیں ہوتی ایسے مریض بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک سال سے ڈیڑھ سال زندگی پاتے ہیں اگر ہم ان کی یہ ایک سے ڈیڑھ سال زندگی پین فری کر دیں ٹربل فری کر دیں کمفرٹیبل کر دیں تو یہ پیلیٹیو کیرکلاتی ہے مریض کو ہونے والی تکالیف اس کی بیماری ہیں اس کو بیماری کی تشخیص اور نام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اپنی تکالیف سے تعلق ہے اگر کسی کو شدید پین ہے تو اس کو بڑی آنت کے کینسر سے ہے ہڈیوں کے کینسر سے ہے یا بریسٹ کینسر سے ہے مریض کا فوکس ہے کہ اس کی پین ریلیو کی جائے درد ریموو کی جائے تو یہ پیلیٹیو کیرکلاتی ہے میں ایک بڑی سخت مثال دیتا ہوں لوگ مجھے روکتے ہیں میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں اگر اللہ نے میری موت آج شام سات بجے مقرر کی ہے اور ابھی بارہ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے پہلے مجھے پین ہو درد ہو اور میں چیخنا شروع کروں تو کیا آپ میرے دوست مجھے اٹھا کے ہسپتال لے جائیں گے کہ میری درد رکے یس آپ لے کے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب تو بڑی تکلیف میں ہے موت تو جب اللہ نے مقرر کی ہے وہ آنی ہے ڈاکٹر نہ اس کو آگے کرے گا نہ پیچھے کرے گا لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اس کو تکلیف نہ دے یہ ایسنس ہے پیلیٹف کیٹ کی اس ملک میں لوگوں کو یہ شعور دینا ہے موت بار حق ہے بہت آنی ہے علاج مریض کا حق ہے آخری سانس تک علاج کرنا ہے کینسر کا مریض کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی کہ کینسر کا علاج نہیں کرنا آج اس مہم ان الفاظ میں کہ ہم کینسر کا علاج نہیں کریں گے ہمیں ان ممالک کی صف میں کھڑا کر دی ہے جہاں ایڈ سے نفرت کی جاتی ہے کہ ہم اتنی پست قوم ہیں ایسی قوم ہمیں نہیں بننا ہم نے اپنے کینسر کے مریضوں کا بھی علاج کرنا ہے ہمیں اپنے ایڈز کے مریضوں کا بھی علاج کرنا ہے ہمیں ان مریضوں سے نفرت نہیں کرنی ہے ہم نے ان مریضوں سے محبت کرنی ہے ہم نے ان مریضوں کو اپنانا ہے ادارہ کا کہنا ہے کہ کئی ترقی پذیر ممالک میں کینسر کی دیگر اقسام میں مبتلا فراد کا مزید اضافہ ہوگا علاج موالجے کے باوجود لاکھوں فراد اس موزی مرض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہوں گے اگر آنے والے بیس سالوں کے دوران ترقی پذیر ممالک نے ماحولیات یالودگی اشیاء خور و نوش اور تنباک و نوشے میں احتیاط نہ بڑھتی اور کوئی لاحے مل یا ٹھوس اقدامات نہ کیے تو اموات میں کئی گناہ اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں متوازم خیزہ جو ہے اس کی بہت کمی ہے ہمارے ہاں ہی نہیں پوری دنیا میں ہم جو بچے یا بڑے آج سے پچاس سال پہلے گزہ استعمال کرتے تھے اور جتنی ساتھ میں ورزش کرتے تھے وہ چیزیں ساری اب تقدیل ہو گئی ہیں اب بچے بھی زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو ٹیبلٹ اور آئی فون اور ان کو گھر میں لے کے بیٹھ کے اسی پہ کان کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر گلی میں کھیلتا ہوا بچے آپ کو بہت کم دکھائی دیتا ہے اور گیزہ میں بھی یہی ہے کہ پہلے پچاس سال پہلے ساتھ سال پہلے کتنے لوگ جو ہیں وہ کھاتے تھے کوئی اس طرح کی برگر یا کوک یا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یا فیزی ڈرنکز اور ساتھ میں ورزش بھی نہیں ہوتی آج کل یہ دونوں چیزیں وہ جو کہ بچوں کا ٹریک کرتی ہیں وہ ساری چیزیں ظاہر ہیں کوئی نہ کوئی رول پلئی ضرور کرتی ہیں کینسر کی مجموعی طور پر مغربی یورپ میں کینسر کے امراض میں واضح کمی واقع ہوئی جبکہ مشرقی یورپ افریقہ اور ایشیا کے کئی ترقی پذیر ممالک میں اضافہ ہوا ہے کینسر پر طویل تحقیق کے بعد ماہرین نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ جن ممالک میں محوضیاتی تبدیلی میں تیزگی اور آلودگی کی شعرائے مقدار میں اضافہ ہوا اس کے سبب پروسٹیٹ پھپڑوں اور چھاتی کے چومر میں مبتلا ہو کر ہزاروں افراد کی اموات ہوئیں مغربی ممالک میں کینسر میں مبتلا افراد کی تعداد کم ہو کر تین تالیس فیصد رہ گئی جو کے دنیا بھر میں بہت سٹھ فیصد افراد اس مرض میں مبتلا ہو گئے جو کے بہت سوچا دیسیگی اداد و شمار کے مطابق شمالی وستی اور جنوبی یورپ میں کینسر کی شرعہ میں بتر دریج کمی واقع ہوئی اور مشرقی یورپ میں کینسر کے لا تعداد کیسی سامنے آئے جن میں معقول اور مکمل علاج نہ ہونے پر کئی افراد موز سے ہم کنار ہوئے دنیا بھر میں پھیپڑوں اور چھاتی کے کینسر میں مبتلا افراد میں کئی گناہ اضافہ ہوا جن میں ایشیا کے ممالک سر فیرست ہیں جتنے آپ کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بیسیکلی وہ ڈاکٹرز جو جنرل فزیشن ہیں جنہیں ہم جی پی کہتی ہیں وہ ڈاکٹرز جو جنرل سجن ہیں وہ ڈاکٹرز جو ایم بی بی ایس ہیں ان سے ڈیورنگ ہاؤس جاب ان کو اویرنیس دیں ان کو یہ اویرنیس کی کمی ہے اس کے بعد جو آپ ٹکنالوجیس لائیں آپ مشینیں تو امپورٹ کر لیتے ہیں آپ ریڈیو تھراپی کی مشینیں امپورٹ کر لیتے ہیں ہم کیمو تھراپی میں آپ کیمو تھراپیس لے آتے ہیں لیکن جب آپ کی وہ اکیپمنٹسی کام نہ کریں وہ اکیپمنٹسی ٹھیک نہ ہو تو ہاؤس پاسیبل کہ آپ روک لیں گے کینسر کو کینسر کو روکنا ہے تو اس میں حکومت کو اس میں ڈاکٹرز کو اس میں کمیونٹی کو اور اس میں جو انٹرنیشنل ہماری تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ لے کر کے ہمیں ایک پوری کمیونٹی بنانی ہوگی جسے ہم انٹی کینسر کمیونٹی کہیں گے جب تک آپ انٹی کینسر کمیونٹی نہیں بناتے آپ اپنا ایٹیچیوڈ نہیں بناتے کینسر کے خلاف لڑنے کا اس طرح جس طرح پولیوں کے خلاف آپ لڑے ہیں تب تک آپ کینسر کو نہیں روک سکتے دیکھیں کینسر مزاق نہیں ہے کینسر میوٹیشن ہے کینسر موت ہے لیکن کینسر علاج بھی ہے بین الاقوامی ٹیم یورو کیئر نے طویل تحقیق کے بعد بتایا کہ سال دوہزار سے دوہزار ساتھ تک کے عداد اور شمار کے مطابق یورپ کے انتیس ممالک میں نو میلین بالی اور ساٹھ ہزار بچوں میں کینسر کی امراض پائے گئے جبکہ دنیا بھر میں کینسر کے امراض میں مبتلا فراد کی تعداد یورپ سے کئی گناہ زیادہ ہے یورو کیئر کے مہرین نے بتایا کہ کینسر کے علاج میں جدید ترقی ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کی روک تھام اور کابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے دیکھیں الٹر وائلٹ ریس تو ایک نون فیکٹر ہے آسٹریلیا میں اور کچھ یورپی ممالک خاص طور پر آسٹریلیا میں تو سکین کینسر جو ہے بہت زیادہ ہے وہاں پہ وہ ایکسپوئیر ہے ان لوگوں کا الٹر وائلٹ ریس سے وہ تو نون فیکٹر ہے جہاں تک دوسری خوراک کے تعلق ہے اگین کیمیکلز کہا تو جاتا ہے لیکن اس کو سپیسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ واقعی کارسینوجینک ہے کسی بھی چیز کے لیے خاص طور پر پچیس سے تیس سال لگتے ہیں ٹھیک ہے انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اخباروں میں ایک قسم کا کریئیٹ کیا گیا محول کہ کوئی بھی ایک بات کہتا ہے ہر کوئی اس کو پروپیڈیٹ کرتا ہے اس طرح نہیں ہمیں چاہیے کہ سائنٹیفکلی پروف کریں اس کو کہ واقعی وہ جو ہے یہ چیز کرتی ہے یہ بہت سنا گیا ہے کہ موبائل فون سے برین کا ہوتا ہے کینسر یا ٹیومر وٹیور سٹیڈیز بھی ہیں اس میں احتمال بھی ہوگا لیکن یہ کہا جائے کہ وہ سمبڈی ہس پروفڈ اٹ اٹس ٹرانگ ابھی تک اس کو سائنٹیفکلی پروف نہیں کیا گیا میبی کہ کچھ سالوں کے بعد پروف کیا جائے ایک اوبزرویشن ہوتی ہے لوگوں کی اس کے بعد جو ہے وہ آگے تھیوریز چلتی ہیں پھر وہ پروف ہوتی ہیں مغربی ممالک میں کئی اقدامات کیا جاتے ہیں لیکن ترقی پذیر ممالک میں اس کے علاج کی رفتار نہایت سوست ہے جس کے سبب سب سے بڑی وجہ غربت اور ماحولیاتی علوت کی شامل ہے ادارہ کے سائیدانوں نے کینسر کے امراض اور وجوہات کی تحقیق بعد وضاحت سے بتایا کہ علاج کے لیے مالیاتی خراجات ریاستی نظام صحت کے مؤثر اقدامات نہ ہونے کے سبب کئی افراد معمولی بیماری میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے زیاستی نظام صحت کے ادارے کا کردار بہت اہم ہوتا ہے علاوہ ذی عدویات کا دستیاب نہ ہونا اور نامکمل علاج کی صورت میں زندہ رہنے کے کم چانس ہوتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ایک کینسر جو ہے کسی ایک طریقے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کچھ کینسر ہیں جس میں کہ آپ کو صرف کیمو تیرپی اور ریڈیو تیرپی یا جسے شوانگ سے کہتے ہیں اس کے علاج ہی ضرورت ہے کچھ کینسر ہیں جس میں خاص طور پر اگر ٹیومر ہے یا رسولی جس کو کہتے ہیں اگر وہ ہو گیا ہے تو تینوں علاج اپنے وقت کے مطابق کرنے لازمی ہیں یعنی کوئی ایک طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف ریڈیو تیرپی کر لیں یا صرف آپریشن کر لیں یا صرف کیمو تیرپی دینے اور اس کے لیے اتراکیافتہ ممالک میں پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے مسلسل ریسرچ کے بعد ایک انہوں نے جس کو ہم پروٹوکولز کہتے ہیں ہر کینسر کے بارے میں پروٹوکولز دیولپ کیے ہیں اور ان پروٹوکولز کو ہی آپ استعمال کر کے اور ان کو فالو کر کے آپ بہترین علاج کر سکتے ہیں اور بہترین نتیجہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ سمجھیں کہ میں جس طرح ہوں سرشن ہوں میں بس مریض آ جائے اور میں کہوں کہ پس اس کا تو آپریشن میں کر دوں گا اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام جانے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کے کئی اقسام میں مطلع افراد کی وجہات اکثر تماکنوشی الکوہل اور موٹاپے کے علاوہ ان کی طرز زنگی سماجی اور اقتصادی عوامل محولیات یالودگی آبادی اور نظام صحت کا اہم کردار ہے دیفنیٹلی اب دیکھیں کوئی بھی ان نیچرل سی چیز ہوگی خاص طور پر یہ کیمیکلز جو ہیں جو سکن کو ایریٹیٹ کرتے ہیں یا ہمارے جسم کے کسی سکر کو ایریٹیٹ کنٹینیوسلی کرتے ہیں تو اس میں بائیو کیمیکل چینجز آئیں گی وہ بائیو کیمیکل چینجز جو ہیں آگے جا کے کینسر کا باعث ہو سکتی ٹھیک ہے اس لیے ہمیں ان کو ڈیفنیٹلی کنٹرول کرنا چاہیے لیکن اگین بجائے یہ کہ ہم کسی کو ہمیں ہمیں سائنٹیفکلی پروو کرنا چاہیے کہ واقعی وہ چیز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہیر ڈائی کے بارے میں مشہور ہے جو پہلے یوز ہوتا تھا کہ یہ لکیمیہ بلیڈ کینسر کا باعث ہوتی ہے وہ واقعی پروون فیکٹر ہے جو آئیسو ٹوپک ریڈیئیشن نکلتی ہے وہ واقعی اگر جو ایکسپوز ہوگا وہ اس سے چانسیز ہوں گے کہ وہ کینسر ہو جائے گا اب ہیرو شیما جب اس پہ انہوں نے بوم گرائے تھے امریکنز نے اس کے دیڑھ دو سال بعد یہ اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے پہلے لکیمیہ لیمفومہ ہوئے اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد تک جو ہے دیکھا گیا کہ کچھ کو بریس کا کینسر ہوا کچھ کو ہڈیوں کا ہوا کچھ کو لنگ کینسر ہوا تو یہ چلتا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ پہلے ہوتے ہیں کچھ بعد میں ہوتے ہیں کچھ پروون کارسینوجینک فیکٹرز ہیں کارسینوجینک سے مراد میری یہ ہے کہ جو کینسر پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں ہر ڈیفرنٹ کینسر کی ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں تو سگریٹ پینے سے زبان کا کینسر اور پھپڑے کا کینسر ہونے کے زیادہ چانس ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سگریٹ پینے والے کو پھپڑے کا کینسر ہو اسی طرح کچھ پروسس فوڈز ٹنڈ فوڈ خاص طور پر کھانے سے پیٹ کے کینسر کا زیادہ چانس ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے تو ڈائیٹ اور جوگریفیکل فیکٹرز یعنی آپ کہاں رہتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں کس قسم کے کیمیکلز اور دھومے میں آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے یہ سب چیزیں چانس بڑھا سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر کوئی بندہ فلانی فیکٹری میں کام کرے گا جس میں فلانی قسم کا کیمیکل ہوگا تو اس کو کینسر ہو گئی ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ کیمیکلز کے ایکسپوجر یا کچھ قسم کے فوڈ کے ایکسپوجر سے کینسر ہو سکتا ہے تھیوریٹکلی بھر ضروری نہیں ہے کہ جو بھی وہ کرے گا اس کو کینسر ہو جائے گا جن ممالک میں نظام صحت اور صحت کی بقا کے منصوبوں کے دہت عمل نہیں کیا جاتا یا جدید علاج معالج عدویات تھیرپی سے اجتناب کیا جاتا ہے وہاں مجموعی طور پر مصبت انفرادی نتائج آنا ناممکن ہے کیونکہ مؤثر اور جدید علاج سے ہی کینسر کے کئی اقسام میں مبتلا بیماریاں مثلا پھے پھڑے چھاتی لب لبے اور پروسٹیٹ جیسے امراض میں مبتلا قابو پایا جا سکتا ہے یا کم سے کم انسان زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے میرا میسیج یہی ہوگا کہ ہم سب کو ہیلڈی لائف سٹائل اچھا کھانا تازہ کھانا تھوڑی ایکسرسائز ہیلڈی ایٹنگ ہیبیٹس ہیلڈی لائف سٹائل رکھنا چاہیے اس کے علاوہ جو نون کینسر جنہیں سکریننگ اسٹیبلشڈ ہے جیسے فینیلز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چالیس سال سے عمر کیوں انہیں ایک دفعہ میموگرام کرانا چاہیے بریس کینسر سے بچنے کے لیے تو اس قسم کے جن کے پروگرامز ہیں جو پروگرامز نون ہیں وہ ہمیں ضرور فالو کرنے چاہیے اور اس میں ہماری میڈیکل کمیونیٹی کو بھی میں یہی کہوں گا کہ خاص طور پر جو فیملی فیزیشنز ہیں انہیں اپنی فیملیز جو ان کو دکھانے آتی ہیں یہ ایڈوائز دینی چاہیے کہ وہ ریگلرلی ان کینسرز کی سکریننگ کراتے رہیں اس کے ویریس کینسرز کے ویریس سٹیجز ہوتی ہیں جس پر سکریننگ ہونی چاہیے کچھ آدمیوں میں کینسرز ہیں جو پچاس اور ساٹھ سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ مقصود ٹیسٹ ہیں جو ہونے چاہیے تو یہ چیزیں سب انٹرنیٹ پر موجود ہیں انفومیشن آپ اپنے فیملی فیزیشن سے رابطہ کیجئے کوئی بھی ایسا سمٹم جو کہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا یعنی اگر کسی کو خانسی دو تین ہفتے سے چل جئی ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے بغیر کسی وجہ کہ اگر وزن دو تین ہفتے سے کم ہو رہا ہے تو کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے کوئی گلٹی بن گئی ہے نہیں تو کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے اگر کسی پرانی گلٹی میں درد شروع ہو گئی ہے یا اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں یعنی ایک تو سکریننگ ضروری ہے اس کے علاوہ نورمل سے اٹھ کے میں مزید بہتری آئی ہے سکریننگ اور دیگر تھرپی سے کینسر میں مبتلا مریضوں کی خوصلہ افضائی ہوئی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کیونکہ اویرنس نہیں ہوتی سکریننگ ٹیسٹ جیسے کہتے ہیں لوگوں کو کرانے چاہیے کچھ قسم کے کینسر کچھ خاص ایج گروپ میں ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خواتین میں بریسٹ کینسر بہت ہوتا ہے اس کے لیے کچھ مخصوص سکریننگ ٹیکس ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں ہمارے ملک میں وہ اس لیے کومنلی پریکٹس نہیں ہوتے اس لیے جب تک تشخیص ہوتی ہے تو کئی دفعہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ کینسر پھیل چکا ہوتا ہے اس صورت میں یس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کینسر پھیل گیا ہوا ہے اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے ادر وائز کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کی تشخیص صحیح ٹائم پہ اگر کی جائے تو یہ کمپلیٹلی کیوریبل ہے ان موسٹ کیسز اور دیکھ بھال سے علاج کرنے سے مصبت نتائج کا رجحان پیدا ہوا لیکن ترقی پذیر ممالک اور ان خطوں میں جہاں نظام صحت کی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی بدترین مشکلات کا شکار ہیں سیول سوسائٹی کا رول یہ ہے کہ آپ کو کوئی پیشنٹ ملتا ہے اس کی مدد کرے اس کو گائیڈ کرے اس کی سائیکو ایتھراپی کرے اس کو وہاں تک پہنچائے جہاں وہ نہیں جا سکتا سیول سوسائٹی پھر لوگوں سے میٹنگ کرے سیول سوسائٹی پھر سیمینارز کرے فورمز کرے ایسے کہ جس میں لوگوں کو پتا چلے پھر میڈیا کیا کر سکتا ہے دیکھیں میڈیا تو میڈیا کے ہاتھ میں اس وقت سرکار کی ملک کی معاشرے کی باغ دو اب وہ میڈیا سائنس بن گیا ہے اب کمیونیکیشن ایک سائنس ہے بہت اہم ان کا رول ہے حاصل طور پہ تو میڈیا کا اس میں بہت زیادہ رود ہے جس طرح یہ شجرکاری کی مہم کے لیے وہ جو ہے نا کافی بینرز اور اس طرح کی چیزیں اویرنیس کے لیے ہوتی اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی میڈیا بھی کر سکتا ہے ایون سوشل میڈیا بھی کر سکتا ہے جتنا وہ کریں گے کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اب پہلے جیسا اگر میں بیس پچیس سال پہلے دیکھوں تو وہ والی بات نہیں لوگوں میں کافی حد تک اویرنیس آتی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی انفارچنیٹلی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اسی طرح ہوگا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان چیزوں سے آپ نے اشتناب کرنا ہے تباکہ نوشی تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں اب یہ سمپل سا ہے پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ اچھا حاصل اس میں لوگ میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہے اخبارات میں بھی دیکھتا ہے کہ ہیپٹائٹس کے بارے میں کافی لوگوں کو ویرنیس دی جاتی ہے خجام حضرات دینٹل سرجنز اور یہ احتیاط کریں وہ احتیاط کریں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچھے اچھی جگہوں پہ وہ ریزر بار بار وہی یوز کر رہے ہیں یا ایسا یوز کر رہے ہیں کہ جو پروپرلی سٹرلائز نہیں ہیں تو اس میں اب وہ ہیپٹائٹس ہی نہیں رہتا ہیپٹائٹس تو ان میں سے فائیو تو ٹین پرسنٹ کیسز کنورٹ ہو جاتے ہیں لیور کینسل میں تو اس طرح آپ اویرنیس اگر جب تک نہیں لائیں گے اس پہ ان پہ نظر نہیں رکھیں گے ان لوگوں پہ ان کو سکھائیں گے نہیں تو یہ تو اس طرح پر سلسلہ چلتا رہے گا اب اس کے باوجود کہ اتنی مہم چال رہی ہے اس کے باوجود یہ کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں بلکہ کچھ نہیں بہت سارے کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہمیں سے جو بھی دیکھے ہمیں اس کو روکنا چاہیے کہ بھائی یہ تم ایسی کیوں کر رہے ہیں تو یہ پرسنل لیول پہ بھی اور حکومت لیول پہ بھی آپ کو سرٹن رسٹکشنز لگانی پڑتی ہیں اب حج کے موقع پہ یا عمرہ کے موقع پہ یا عام اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں اتنا رش ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی سٹرلائس نہیں یوز کرے گا پھینک نہیں دے گا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے یہاں پہ میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا کہ یہ سزا بھی ہے یا نہیں حالانکہ یہ بہت بڑی ہیلتھ جو ہے یہ بہت بڑا قرائم ہے جو کمیٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اب وہ ویسٹ پھینکے جا رہا ہے اگر پانی پینے والی پانی میں یہ بھی ایک بہت بڑا قرائم ہے اس کے لیے آپ کو سخت سزائیں دینی پڑے گی تب ہی جا کے سلسلے روکیں گے وستی یورپ کے ممالک جہاں جدید تیکنیک سے کینسر کی روک تھام کرنے اور کابو پانے کی کوششیں جاری ہیں اور کامیابی حاصل ہوئی ہے ان ممالک میں آسٹیا بیلجیم فرانس جرمنی سویزر لینڈ نیدر لینڈ اور برطانیہ شامل ہیں موسیقی